بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹرک کلاس اسٹوڈنٹ یہ آپ لوگوں کا موڈل پیپر ہے انگلیش کا میٹرک کا سیکشن بی میں نے سال گیا ہے پورا کا پورا سیکشن سی کا کوشن نمبر سکس میں سال کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ بلینکس تھے اور سیکشن سی کا سیون کوشن جو ہے ایسے ہیں یہ میں بعد میں سال کروں گا آج جو ہے میں نے سیکشن سی کا کوشن نمبر ایٹ سال گیا ہے کوشن نمبر سی میں دو لیٹرز ہیں وہ دونوں لیٹر میں نے لکھیں ایک دوست کو لکھنا ہے انوائٹ کرنا ہے کہ آپ کی گرمیوں کی چھٹی آپ سے گزارے اور ایک ایڈیٹر کو لکھنا ہے نیوز پیپر گیا ان کو بتانا ہے ان کے سپورس ڈپارمنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کے ایریا میں پلی گراؤنڈز کم ہیں ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے لاسٹ میں پیسیج ہے وہ بعد میں سال کروں گا تو آئیں تو کوشن ایٹ میں نے دونوں لیٹر سال گیا ہے دس نمبرگا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے دو لیٹر ہیں ایک لیٹر ہے write a letter to your cousin inviting him to spend the summer vacation with you اپنے دوست کزن کو خط لکھیں ان کو invite کریں کہ جو گرمیوں کی چھٹی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ٹھیک ہے تو لیٹر لکھنے کا pattern یہ ہے آپ لوگ یہاں سے start کریں گے left side سے American pattern ہے پرانا British pattern ہوتا تھا یہاں سے start کرتے تھے اپنا address last میں لکھتے تھے یہ والا لیکن آپ کل American pattern ہوتا ہے یہاں سے start ہوتا ہے left side سے ٹھیک ہے تو لیٹس start شروعات کرتے ہیں letter آپ جہاں سے لکھ رہے ہیں letter وہاں کا address examination hall d block کراچھی آپ examination hall میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے letter لکھتے ہیں دوسرا date اس کے بعد آپ لوگ letter شروع کرتے ہیں dear ali اس کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد کاما دیں گے I am fine hair and I hope that you will be same there میں یہاں پہ خوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی وہی پہ خوش ہوں گے dear you will be glad to know plan the plan I have made to spend this summer vacation dear آپ جان کے خوش ہوں گے کہ جو میں نے گرمیوں کے چھٹوں کا plan بنایا ہے کہ کہاں پہ میں گزاروں گا as you know the summer vacation is going to be started from the next week جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں I have made a plan to spend the vacation at my ancestral village میں نے plan بنایا ہے میں نے منصوبہ بنایا ہے منصوبہ بندی کی ہے کہ ہم جو یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یہ اپنے گاؤں میں گزاریں گے جو ہمارے اببا وجداد کا گاؤں ہے it is sowing season of the rice اب یہ گرمیوں کے دن ہے اور چاول کا جو چاول کی فصل ہوتی ہے اس کے اگانے کا وقت ہے the natural beauty of the village will be worth seeing جو قدرت کی خوبصورتی ہے گاؤں کی وہ دیکھنے کے لائق ہوگی I invite you to give us yeah to go with us sorry to go with us to village یہاں پہ ہوگا to go with us to village میں آپ کو invite کر رہا ہوں ہمارے ساتھ گاؤں چلیں I have also convinced my parents to talk to your parents for your permission میں نے اپنے والدین کو بھی convinced کیا ہے کہ آپ کے والدین سے بات کریں گے آپ کی permission کے لیے as you may go with us to the village in order to spend the vacation with us جیسے آپ ہمارے ساتھ چل سکیں گاؤں اور ہمارے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں وہاں پہ گزار سکیں we will enjoy a lot the natural beauty of the village ہم قدرت کی خوبصورتی گاؤں کی جو ہے ان کو بہت enjoy کریں گے it will be amazing and memorable vacation for us وہ ایک amazing اور یاد یاد ہونے والی یادگار ہوتی ہے vacations چھٹی ہوگی ہمارے لیے i hope you will make me happy by accompanying me مجھے امید ہے کہ آپ ہم مجھے خوش رکھیں گے اپنا ساتھ دیکھیں say salam to my aunt and uncle میرے salam aunt اور uncle کو کہیے گا your lovely cousin your lovely cousin یا your lovely cousin سوری یہاں پہ آگا your lovely cousin comma x y z اپنا نام لکھئے گا ٹھیک ہے یہ لیٹر لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو in official letter کہتے ہیں unofficial letter ٹھیک ہے official لیٹر نہیں ہے نیکسٹ لیٹر ہے یہ official لیٹر ہے the editor ٹھیک ہے آپ اپنے newspaper میں letter لکھیں گے editor کو تاکہ آپ اپنا problem جو ہے highlight کرسے کہ newspaper کے ذریعے sports department والوں کو ٹھیک ہے کہ playground نہیں ہے آپ کی area میں دیکھ لیں یہاں پہ address لکھنا ہے the editor daily times karaچی کا full stop دینا ہے یہاں پہ اپنا address نہیں لکھنا ہے اس newspaper والے میں لکھتے ہیں لوگ لیکن آپ لوگ نے نہیں لکھنا ہے subject complaint against the shortage of playground in our area ٹھیک ہے shortage playground ہے ہمارے area میں dear sir ٹھیک ہے i would like to draw the attention of the sports department through the column of your esteemed newspaper against the shortage of playground in our areas میں sports department کا attention توجہ جو ہے اپنی طرف لانا چاہتا ہوں جو ہمارے area میں shortage of playground ہے آپ کی newspaper پر کے تھو playgrounds are necessary to maintain the fitness of the residents جو رہیش پذیر ہوتے ہیں جو باشندے ہوتے ہیں رہنے والے ان کے fitness کے لیے playground لازمی ہوتے ہیں جو جو لوکل پیپل ہوتے ہیں ریزی ریزی رنس جو ہوتے ہیں وہ جو جو گنگ کے لیے بھی use کرتے ہیں playground کو playing کے لیے بھی اور walking کے لیے بھی بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کسی کو مضیب خود کو صحت مند اور تازہ رکھنے کے لیے ضروری دس دی رش to the grounds when they get a free time اس لیے خود کو تازگی بخشنے کے لیے اور صحت مند ہونے کے لیے وہ free time میں playground کی طرف بھاگتے ہیں it is sadly to inform that there is no playground in our area یہ بہت داس ہو کے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے area میں کوئی to go there ہم مشکلات feel کرتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے the playground is the utmost need of our area playground ہماری ضرورت ہے ہمارے area کی the concerned authorities are requested to take serious steps for the solution of the problem of the shortage of playground in our area جو concerned authorities ہے ان کو request کیا رہا ہے کہ serious steps لے ہمارے playground میں مطلب جو problems ہیں thanks responsible citizen of karachi ٹھیک ہے تو یہ میں نے دونوں letters لکھے آپ لوگ کو دکھائے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لئے فائدے من ثابت ہوں اللہ پی